اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکرکرل بات کریں گے کہ بابر آزم کی آئی سی سی ٹیس رینکنگ یمپروف ہی ہے بابر آزم آپ کتنے نمبر پر آ گئے ہیں اور آئی سی سی نے بابر آزم کو پلیئر آف دی مند کے لیے بھی چون لیا ہے اور بابر آزم کے ساتھ دو اور نام ہیں وہ کون ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور بات کریں گے کہ پاکستان نے احمد آباد میں ورلڈ کپ کے میچز کھلنے سے ریفیوز کر دیا یا اس کا ریزن آپ کو بتائیں گے کیوں ریفیوز کیا پاکستان اپنے ورلڈ کپ کے میچز کام پر کھلے گا کس منیو پر کھلے گا اور احمد آباد میں پاکستان کیوں نہیں میچز کھلنا چاہتا وہ آپ کو بتائیں گے اور بات کریں گے کہ آئی ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کا فائنل شروع ہو گیا ڈے ون سٹمپ ہو گیا ہے اور اسٹیلیا نے تھری ٹونٹی سیون رنز بنا لیا تین وقتوں کے نقصان پر اور سٹیون سمیت اور ٹریوس ایڈ کی بہت ہی شندار ایننگز ہمیں دیکھنے کو ملی اور انڈیا کے بالرز ان دونوں کے سامنے بے بس نظر آئے اس کے اوپر بھی بات کریں گے شروع کرتے ہیں اسٹوڈیو کو سب سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ بابر آزم کی آئی سی سی ٹیس رینکنگ امپروف ہوئی ہے بابر آزم پانچ میں سے اب چوتھے نمبر پر آ گئے ہیں بابر آزم نے جوئیو روٹ کو پیچھے چھوڑ دیا جوئیو روٹ پانچ میں پر چلے گئے ہیں اور بابر آزم نمبر چار پر آ گئے ہیں نمبر وان پر ہیں مارنس لبو شین اور نمبر ٹو پر ہیں کین میلیم سن اور نمبر تین پر آتے ہیں سمیت آتے ہیں نمبر چار پر بابر آزم آتے ہیں اور جوئیو روٹ نمبر پانچ پر آتے ہیں اور یہ آئی سی سی نے رینکنگ امپروف کیا بابر آزم کی اور بابر آزم پانچ میں سے چوتھے نمبر پر آگئے ہیں اور بابر آزم پلیئر آف دیمند کے لیے بھی سیلیکٹ ہوئے ہیں بابر آزم کا نام آگیا اور اس کے بعد بنگلہ دیش کے شانتوں ہیں ان کا نام آیا اور آئیر لینڈ کے ہیری ٹیکٹر کا نام آیا یہ تین نام آئی سی سی نے پلیئر آف دیمند کے لیے چنے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے احمد آباد میں ورلڈ کپ کے میچز کھلنے سے ریفیوز کر دیا اور پی سی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان اپنے ورلڈ کپ کے میچز احمد آباد میں کھیلے اور پاکستان کی ایجنسیز بھی پاکستان کو گرین سیگلن نہیں دیں گی کہ ہم پاکستان ورلڈ کپ کے میچز احمد آباد میں کھیلے اور کیونکہ احمد آباد میں انٹی پاکستان نیریٹیو بہت زیادہ ہے تو اس لیے یہ پاکستان کے ایجنسیز گرین سیگلن نہیں دیں گی پاکستان اپنے ورلڈ کپ کے میچز احمد آباد میں کھیلے وہ الگ بات ہے کہ پاکستان اگر فائنل میں فون جاتا ہے دوزہ تیس کے ورلڈ کپ میں تو پھر پاکستان احمد آباد میں اپنا میچ کھیل لے گا ورنہ پاکستان احمد آباد میں اپنے میچز نہیں کھیلے گا اور پی سی بی کو اس بات کا ڈر ہے کہ پاکستان پلیئرز اگر احمد آباد میں فیلڈنگ کر رہے ہوں تو فینز ان کو بوتلیں نہ مارنا شروع کر دیں اور بتمیزی نہ کر دیں اور پاکستان کے پلیئرز بھی کمفرنٹیبل نہیں ہوں گے تو فیلڈنگ میں پاکستان کے اوپر اس بات کا پیسٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس لئے بھی پاکستان احمد آباد میں اپنے میچز نہیں کھیلنا چاہتا اور اب بات کر لیتے ہیں کہ آج ورلڈ ٹیس چیمپنشپ کا فائنل شروع ہو گیا دے ون تھا اور انڈیا نے ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ کیا بہت ہی غلط فیصلہ کیا روحی شرما نے اور روحی شرما کو ٹاس جیت کر بارٹنگ کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا پہلے دو گھنٹہ آور کاسٹ کنڈیشن تھی اور حملے لنچ کے بعد دیکھا پھر دوپ لکل آئی تھی اور پچھ بیٹنگ کے لیے بہت ہی اچھی ہو گی تھی اور اس کے بعد سمیت اور ٹریوس ہیڈ نے بہت ہی شاندار اننگز کھلی اور ماننس لنگوشن لنچ کے بعد آتے ہی آؤٹ ہو گئے تھے اور جب لنچ آنے والا تھا دیور بارنر پہلے ہی آؤٹ ہو چکے تھے بیک ٹو بیک وکیٹ گیری تھی اور اس کے بعد ٹریوس ہیڈ اور سٹیون سمیت نے سمالہ اسٹیلیا کو اور ٹو فیفٹی رنز کی پارٹنشپ کارڈ ڈالی ٹریوس ہیڈ نے وان فورٹی سکس رنز بنا ڈالے اور سٹیون سمیت نے نائنٹی فائف رنز بنا ڈالے اور روحی شنما نے اچمن کو ناکھلا کر بہت ہی بڑی غلطی کی اور اچمن نے بہت ہی زیادہ میچز جتوائیں ہیں وٹی سی کے انڈیا کو بہت ہی زیادہ سیریز جتوائیں ہیں انڈیا میں بھی جتوائیں ہیں انڈیا سے باہر بھی جتوائیں ہیں اسٹیلیا میں جا کر اسٹیلیا کو پرشان کیا اسٹیلیا کے بیٹس مین کو پرشان کیا ہے اور اچمن نے بہت ہی زیادہ میچز جتوائیں ہیں انڈیا کو اور اس کے باوجود فائنل نہیں کھلایا گیا کچھلے سار انڈیا اور انگلینڈ کا میچ تھا اچمن کو نہیں کھلایا گیا تھا وہاں پر بریسٹو اور جو روٹ کی پارٹنشپ ہوگی ہوگی اور انہوں نے تین سو اسی رنس چیز کارڈ ڈالے بہت ہی ہائیس رنس چیز کارڈ ڈالے تھے انگلینڈ نے اور اشمن وہاں پر مجود نہیں تھے اس بار بھی اشمن کو نہیں کھلایا گیا انڈیا چار بالر کے ساتھ گیا بڑے یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا کے حادثے میچ جاتا ہوا دکھائی دے رہے چینل کو سبکرائی کر دیجئے لائک کر دیجئے ملتے ہیں آپ کو نیکس بڑی میں تب تک کیلئے اللہ حافظ